بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایکسرسائز 5.5 کو کل ہم نے تقریباً ختم کیا تھا اس میں صرف ایک سوال ریمیننگ تھا question number 5 اور اس کو میں نے اسی وجہ سے کل والے لیکچر میں انکلوڈ نہیں کیا تھا کیونکہ اس میں ہم نے خود سے ابھی functions بنانے ہے آپ لوگوں سے questions میں یہ demand کیا ہوگا کہ آپ نے ایک ایسا function بنانا ہے جو صرف on to ہوگا ایسا function آپ لوگ خود بنائیں جو صرف into ہوگا ایسا function آپ لوگ خود بنائیں جو صرف one one ہوگا یا ایسا function بنائیں کہ جو into اور onto میں کوئی بھی type آپ لوگوں سے پھر پوچھ سکتے ہیں ابھی تک جتنے بھی questions اس میں ہم نے کیے one two three four and six اس میں آپ لوگوں کو پہلے سے functions given تھے آپ لوگوں نے صرف اس کو چیک کرنا تھا set a اور set b کے ساتھ کے آیا یہ onto function ہے یا into function ہے یہاں پر آج دیکھیں آپ کو ایک set given ہے set x سارے یہاں پر دیکھیں کہ شاوش لکھنا بند کر دے x function given ہے one two three four y function کیا ہے five six seven eight یہاں دیکھیں یہاں پر پہلا سوال ہے کہ a function from x to y آپ نے ایک ایسا function لکھنا ہے جو x to y سے ہوگا اب یہاں پر x to y کا مطلب یہ ہے x cross y تو سوال کو حل کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے پہلے یہ معلوم بھی کرنا ہے کہ x cross y کیا ہے اور آل لیڈی آپ لوگوں کو میں نے یہ explain بھی کیا تھا پہلے لیکچرز میں کہ a cross b آپ لوگ کیسے find کریں گے تو یہاں پر پہلے آپ لوگ x cross y بھی معلوم کریں گے پھر y cross x بھی معلوم کریں گے تاکہ جو function ہم سے x to y میں مانگا ہوگا ہم یہاں سے اٹھائیں گے اگر y to x میں سوال پوچھے جس طرح یہاں پر ہے y to x میں سوال پوچھیں گے پھر یہاں سے ہم سوال اٹھائیں گے یہاں سے ویلیوز اپنے لئے اٹھائیں گے یہاں تک clear ہے نا ابھی دیکھیں شباش پہلے میں نے x cross y کو find کیا ہے x cross y کس طرح find کریں گے 1 کو آپ لوگ پہلے 5 کے ساتھ لکھیں گے پھر 1 کو 6 کے ساتھ پھر 1 کو 7 کے ساتھ پھر 1 کو 8 کے ساتھ تو order pairs بنتے جائیں گے ابھی دیکھیں 1 5, 1 6, 1 7, 1 8 1 کی باری ختم ہو گئی ابھی 2 2 5, 2 6, 2 7, 2 8 پھر 3 3 5, 3 6, 3 7, 3 8 پھر 4 4 5, 4 6, 4 7, 4 8 یہاں پر کتنے order pair بنیں گے میں نے فاربولہ بتایا تھا آپ لوگوں کو یہاں پر 4 elements ہے تو 4 multiply کر لیں یہاں بھی 4 ہے تو 4, 4, 16 16 16 order pair بنیں گے دیکھیں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 اوپر ہے 8 دیچے ہے تو 16 order pair بن گئے نا اسی طرح جب میں Y cross X معلوم کروں گا Y cross X کا مطلب یہ ہے ابھی پہلا set ہم Y لیں گے دوسرا X ہوگا تو یہاں سے شروع ہو جائے 5, 1 5, 2 5, 3 5, 4 پھر 6 کی باری ہے 6, 1 6, 2 6, 3 6, 4 اور پھر 7 کے لیے پھر 8 کے لیے دو set بن گئے پہلا set کیا ہے X cross Y دوسرا set کیا ہے Y cross X شاواش ابھی پہلے سوال کی طرف دیکھیں یہاں پر لکھا ہے right آپ لوگ لکھیں کیا a function from X to Y یہاں سے ابھی میں نے ایک function بنانا ہے function آپ لوگ کس کو کہتے ہیں جس میں جس کا میں domain اگر چیک کروں گا تو domain اس کے برابر آنا چاہیے تو وہ function ہوگا کل اور پرسو آپ لوگوں نے بہت سارے سوالات کیے ہیں اس پر دیکھیں میں یہاں پر ابھی ایک function لکھتا ہوں جس کا domain اگر آپ لوگ چیک کریں گے وہ set A کے برابر ہوگا کوئی بھی ویلوز آپ لوگ اٹھا سکتے ہیں دیکھیں میں X cross Y سے پہلے one five اٹھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے one five ابھی one domain میں آ گیا ابھی domain میں مجھے two چاہیے تو پھر میں ابھی ان تمام کو چھول دوں گا کیونکہ ان کے start میں تو one one ہے اب میں two سے ایک اٹھا لوں گا تو یہاں پر میں لکھ دوں گا two five ٹھیک ہے تو یہاں پر آ جائے گا two five ابھی two بھی ہو گیا ابھی three والا اٹھائیں گے تو three والا یہ چاروں میں سے کوئی بھی آپ لوگ اٹھا لے تو میں یہاں سے three six اٹھا لوں گا تو یہاں پر میں لکھ دوں گا three six پھر four والا چاہیے تو یہاں سے کوئی بھی آپ لوگ اٹھا سکتے ہیں یہاں پر آ جائے گا فور ایٹ ابھی اس کو جب میں کمپلیٹ کر لوں اور اس کو میں ایک نام دے دوں کہ لیٹس سپوز یہ میرا اے ریلیشن ہے اس کو میں نے اپنی طرف سے نام دے دیا ابھی اس کا ذرا ڈومین چیک کرے وان ٹو تری فور سیٹ اے کے برابر ہے تو ہاں یہ ایک فنکشن میں نے بنا دیا رینج کو چیک کرنے کی ضرورت فیلح نہیں ہے کیونکہ ضرورت نہیں ہے یہاں پر صرف فنکشن مانگا تھا یہاں دیکھیں سوال میں لکھا ہے کہ افنکشن صرف ایک فنکشن بنا نہ ہے بس میں نے فنکشن بنا دیا سب کو کلیر ہے ابھی دوسرے سوال کی طرف دیکھیں دوسرے سوال میں لکھا ہے ایسی سے آپ لوگوں نے ایسی ویلیوز اٹھانی ہے جو ون ون فنکشن ہوگا ون ون فنکشن کے لیے ہم کیا چیک کریں گے جس میں ریپیٹیشن الاؤڈ نہیں ہوگی ابھی یہاں پر دیکھیں فائف دو دفعہ ہے تو یہ فنکشن تو ہے لیکن ون ون نہیں ہے ابھی ایسا فنکشن ہم بنائیں گے جو ون ون ہوگا دیکھیں شاواش اگر میں پہلے ون فائف اٹھا لوں یہاں پر آنسر میں غور سے ریکھیں شاواش اگر پہلا ون فائف ہو دوسرا ٹو سکس اگر میں یہاں سے اٹھا لوں ٹو سکس شاواش پھر تری سیون اور فور ایٹ ایکسیلنٹ شاواش اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ابھی اس کی سمجھ آگئی ابھی ڈومینڈ چیک کریں وان ٹو تری فور فنکشن ہے رینڈ چیک کریں فائف سکس سیون ایٹ یہ اس کے برابر ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ ون ون فنکشن بھی ہے ٹھیک ہے نا اچھا تیسرا سوال دیکھیں ایک ایسا ریلیشن پھر بنانا ہے ہم نے which shows that there exist ون ون correspondence between x and y اسی x cross y سے آپ لوگ ایک ایسا equation بنائیں جو ون ون correspondence بھی ہوگا ون ون correspondence کا مطلب یہ ہے جس میں کوئی بھی element باقی نہ رہ جائے تو اگر میں اس کو دوبارہ لکھ دوں اس میں کوئی element باقی رہ گیا ہے اور اس میں repetition ہے نہیں ہے تو یہی ہمارا ون ون بھی ہے اور یہی ہمارا ون ون correspondence بھی ہے شاباش تو یہاں پر اگر ہم دوسرا بنائیں گے تو بس اسی کو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اور اس set کو میں نام دے دیتا ہوں اس relation کو بی کا نام میں نے دے دیا ٹھیک ہے تو پہلا ہے one five two six three seven اور four eight یہاں تک کلیر ہے سب کو اور اس کو آپ لوگ bracket میں enclosed کر لے اچھا fourth question دیکھیں a function which is onto from y to x اب یہاں سے ہم اٹھائیں گے یہاں سے اٹھائیں گے domain پہلے میں اس کے ساتھ چک کروں گا کیونکہ پہلا set تو یہاں پر بھی y ہے نا اور ایسا function بنائے جو onto ہوگا کیا ہوگا ہاں تو onto کے لیے کیا condition ہے range برابر ہوگا یا نہیں ہوگا برابر ہوگا شہوش تو یہاں سے ابھی ہم ایسے values اٹھائیں گے جس کا domain بھی برابر ہوگا range بھی برابر ہوگا یہاں سے دیکھیں تو اگر میں پہلے answer میں five one لکھ دوں دیکھیں five one پھر six two seven three اور eight four ابھی اگر اس کو آپ لوگ چیک کریں دیکھیں domain چیک کریں five six seven eight five six seven eight domain برابر ہے نا range چیک کریں one two three four range برابر ہے تو یہ آپ کے ساتھ y cross x سے ہم نے ایک relation بنایا ہے جو onto function بھی ہے clear ہے اچھا question number five دیکھیں by objective function بنائے جو y to x ہوگا آپ لوگ لیکچر میں دیکھیں what is by objective function question number five میں شاباش آپ لوگ books نکالیں books میں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو میں نے کل بتایا تھا کہ what is by objective function یاد ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو page number one one three پر چیک کریں شاباش by objective function وہ ہوتا ہے جو one one بھی ہوگا اور onto بھی ہوگا one one بھی ہوگا onto بھی ہوگا اگر اسی کو میں چیک کروں یہ one one function ہے اس میں repetition نہیں ہے نا اور یہ onto function بھی ہے نا تو اسی کو اگر آپ لوگ دوبارہ لکھیں گے تو پھر اس کو ہم by objective function بھی کہہ سکتے ہیں ایسا function جو one one بھی ہوگا اور جو onto بھی ہوگا اس کو collectively ہم ایک نام دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں by objective function ٹھیک ہے تو یہاں پر by objective function کے answer میں میں اسی کو دوبارہ لکھ دیتا ہوں five one six two اور seven three اور eight four یہاں تک سب کو clear ہے کوئی confusion تو نہیں ہے نا شاباش اچھا ابھی آخری سوال آخری سوال میں ریکھے لکھا ہے a function from x to y ابھی دوبارہ x to y کی طرف آ جائیں گے which is neither one one nor onto ابھی اس کا الٹا اس سے ایک ایسا function بنائیں function تو ہوگا function ہوگا domain وراور ہوگا لیکن one one اور onto نہیں ہوگا one one نہیں ہوگا یعنی اس میں repetition آ جائے گی onto نہیں ہوگا یعنی اس کا range equal نہیں ہوگا onto نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو اس کے لیے مجھے x cross y سے values چاہیے شاواش اس کے لیے عزیر آپ کھڑے ہو جائے خیر ہے غلط بتائے میں ٹھیک کر دوں گا شاواش کیونکہ آپ لوگ اسی طریقے سے پھر سیکھتے جائیں گے x to y سے شروع ہو جائے domain کا خیال لگنا ہے domain equal ہونا چاہیے one five پھر two five پھر three آنا چاہیے نا domain میں ابھی اگر three سے میں seven اٹھا ہوں three seven اور four کے ساتھ اگر میں eight اٹھا ہوں ٹھیک ہے ابھی اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ function ہے تو دیکھیں بیٹھ جائے one two three four domain تو برابر ہے تو function ہو گیا ابھی range check کریں five five seven eight five اس میں آ گیا دو دفعہ تو repetition تو خراب ہو گئی نا repetition آ گئی جب repetition آ گئی تو یہ one one کی category سے نکل گیا اس میں six بھی نہیں ہے دیکھیں five five seven eight ہے تو range کے برابر بھی یہ نہیں ہے range اس کے برابر نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ on to be نہیں ہے تو یہ ابھی ہم نے ایک ایسا function بنا دیا جو اس پوری requirement پر پورا اترتا ہے یہاں تک clear ہے سب کو ٹھیک ہے یہی پر آپ لوگوں کا chapter number five complete ہو جاتا ہے exercise five point one سے لے کر five point five تک میں نے سب کو آپ لوگوں کو ٹھیک طریقے سے سمجھا دیا ہے ابھی آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ لوگ اس کو practice کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ٹھیک ہے تو پھر انشاءاللہ آگلہ لیکچر ہمارا chapter number six کا ہوگا ٹھیک ہے تو تب تک یہی اجازت چاہتا ہوں thank you so much